اسلام علیکم دوستو سٹیڈی ہیلپ اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید میرے نام محمد امار خان ہے تو آج کی جو ویڈیو لے کے آئے ہوں اس کے اندر میں رابر پروسٹ کی ایک پوئیم ہے سٹوپنگ بائی ووڈز اون ای سنوئی ایوننگ تو یہ میں پوئیم کو انشاءاللہ اس کو اس ویڈیو کے اندر کور کروں گا تو اس کو پڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ پوئیم کو اپنے سامنے رکھ لیجئے تاکہ اہمہ ملفاظ آپ اس میں سے نوٹ کر سکیں تو پہلے سٹیندر شروع کرتے ہیں ووڈز یہاں پہ جنگل کہیں گے ہم لکڑی نہیں ہوگی یہاں پہ جنگل کہیں گے ووڈز یہ کس کا جنگل ہے میرے خیال سے میں جانتا ہوں اس کا گھر اگر چاہے گاؤں کے اندر ہے یہ کس کے گھر کی بات کر رہے ہیں جو مالک ہے وہ کہتا ہے مالک کا گھر گاؤں کے اندر ہے یعنی کہ یہاں نہیں ہے اس کا گھر تو وہ کیا کہتا ہے وہ مجھے یہاں ڈھہرتے نہیں دیکھے گا اس کے جنگل کے اندر جو کہ برف سے بھرا ہوا ہے پہلے سٹیندر سے یہ معلوم ہوا کہ جنگل کے اندر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے اس کا مالک یہاں نہیں ہے مجھے یہاں نہیں دیکھ سکے گا جو کہ میں اس کے جنگل کا منظر دیکھ رہا آپ پہ باری والا تو آگے دیکھتے ہیں دوسرا سمزہ مائی لیٹل ہورس مائی لیٹل ہورس مست تنگ اٹھو قویر قویر کا مطلب ہوتا ہے عجیب وہ کہتا ہے میرا جو چھوٹا گھوڑا ہے وہ اسے عجیب لگے گا بغیر کسی فارم ہاؤس کے یہاں پہ ٹھہرنا کیونکہ اکثر یہ گھوڑے کے ساتھ جاتا ہے نا جب بھی وہ ایک گھر کے ساتھ ہی جا کے رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بغیر کسی گھر کی ایک فارم ہاؤس کے بغیر ہی وہ ایک کسی برہ باری والی جگہ پہ رکھا ہوا ہے تو اس کے گھوڑے کو یہ عجیب لگے گا آگے کہتا ہے between the woods and frozen leg the darkest evening of the year وہ کہتا ہے اب اس کو عجیب لگے گا جنگل کے اندر اور frozen leg ہوتی ہے جمیوی جھیل کے جمیوی جھیل اور جنگل کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھے گا تو اسے وہ عجیب لگے گا وہ کہتا ہے the darkest evening of the year سال کی سب سے کالی رات اب اس سے کیا مراد ہے کہ وہ شام کے اندر کھڑا ہے یعنی کہ شام کا وقت یہاں پہ اندھیرہ ہے اور برہ باری ہو رہی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتے ہیں دوسرے سٹینزے سے اور ساتھ میں اس کے گھوڑا بھی اپنا ٹھیک ہے دوسرے سٹینزے میں بس اس نے اتنی سی بات کی اتنی کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے اچھا آپ جی ہارنس بیل کیا ہوتی ہے اکثر گھوڑوں کے لگام کے ساتھ چھوڑ چھوڑی گھنڈیاں لگیں ہوتی ہیں اب لگانے والے مختلف چوانس ہوتی ہے کوئی بندہ لگام کے ساتھ لگاتے ہیں کوئی ایک پٹے ہوگیر ہے جو ہوتے ہیں وہاں لگاتے ہیں بیل وہ کہتا ہے جہاں گھوڑا ہوتا ہے نا شیخ بھی ہے کہ یہاں مطلب ہے کہ بجانا یہاں گھوڑا اپنی بیلز بجاتا ہے جیسے کہ وہ پوچھ رہا ہو یہاں کوئی غلطی تو نہیں ہے کس وائے سے بھئی یہاں کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے وہ کھڑا ہے اکیلے کے اندر بارے وہ بڑا باری دیکھ رہا ہے کہ جنگل ہے ساتھ میں لیک ہے کہ جمیوں جھیل ہے وہاں وہ کہتا ہے گھوڑا گھنٹی بجاتا ہے جیسے کہ پوچھ رہا ہو کہ یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا سویپ کیا ہوتا ہے جی ہوا کی چلنے کے جو آواز نہیں ہوتی اسے سویپ کہتا ہے اس ڈبلیو ڈبلیو بھی تو یہاں پہ آئے گا کہ برف میں جو ہوا چلتی اس سے براز لے گا میں بتاؤں گا برف والی ہوا کے کیوں آگے اس نے ذکر جو کیا ہوئی ہے ڈاؤنی فلیک فلیک کا مطلب ہوتا ہے برف کے جو گالے نہیں ہوتے ڈاؤنی فلیک برف کے جو نرم گالے ہوتے ہیں آگے پڑھتے ہیں جیسے دوبارہ سے دون لائنوں کو پڑھتا ہوتی ہوا کا چلنا وہ کہتا ہے یہاں پہ اس گھنٹیوں کے آواز کے علاوہ یہاں پہ صرف برف سے چلنے والی ہلکی آواز کی وہ آواز ہی جو وہ آواز کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس سٹینڈر کے اندر ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ وہ کہتا ہے بھوڑے نیازتہ سے گھنٹی بجائے جس سے پتہ چلا کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جو یہاں جنگل کے اندر کھڑے ہیں یہاں صرف گھنٹیوں کے آواز کے علاوہ صرف برف سے برف باری میں چلنے والی جو ہوا ہوتی اس کی صرف آواز ہیں اس سٹینڈر کے اندر جاستی اتنی سی بار آگے جی ہے سٹینڈر ہے دی ساؤنڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ سوری ساؤنڈز کہہ رہا ہوں دی ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ جنگل جونز ہے وہ پیارا ہے ڈارک اندھیرہ ہے تاریخی ہے اس کے اندر اور کہہ رہا ہے یہاں پہ اسے اپنے وعدے یاد آ جاتے ہیں جو میں نے وعدے کیے تھے آگے کیا کہتا ہے یہاں سلیپ سے مراد سونا نہیں لیں گے یہاں سلیپ سے مراد مرنا لیں گے وہ کہتا ہے جو میں نے وعدے اپنے کیوں پہ مرنے سے پہلے پورے کرنے یہاں پہ آکے پوائم ختم ہو جاتی ہے سٹینزے کے اندر وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ جنگل کی تھوڑی تعریف کرتا ہے وہ کہتا ہے خوبصورت ہے اس کے اندر اندھیرہ ہے اور گہرہ ہے اور کہتا ہے وہ اسے وعدے آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے بھئی میں نے جو وعدے کی ہیں بننے سے پہلے اسے پورے کرنے یہاں پہ آکے یہ ختم ہو جاتی ہے پویم چھوٹی سی ہے رابرٹ پراشٹ کے لکھی ہوئی ہے تو اس کی جن سے ایکسپلینیشن آپ جس وقت کریں گے تو فار ایکزمپل یہی والا آ جاتا ہے بیور اس لیپ والا تو جس وقت یہ آ جاتا ہے آپ آپ کی ایکسپلینیشن کے لیے تو اس کے اندر آپ آپ پچھلو تھوڑی سیچویشن بھی لکھ سکتے ہیں جنگل کے اندر وہ گھوڑے پہ گیا تھا سات لیک تھی برباری ہو رہی تھی یہ سارا بیان کر سکتے ہیں کریٹیوٹی ہونی چاہیے آپ میں لکھنے کی تو آپ یہ سارا بیان کریں کہ اس کے اندر آپ اس کی ایکسپلینیشن اسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو آج کی پویم کو میں یہ اختتام کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو کا سور اختتام کرتا ہوں میں یہاں پہ ملیں گے انشاء اللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہے تب تک کے لیے